اگر لکھنا چاہاں جی ہاں تو اگر آپ یہاں پی یونٹ ویکچر کو تھوڑا سا ادھر ادھر کھا رہے مطلب اس کی وہ جو فارمولا ہے وہ لگا لیں تو پھر دیکھے کھولمز لاکو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں کیا ہوگا آر ویکٹر آئے گا سمجھ رہے کی نہیں آرے اگر کسی کتاب میں اے سے لکھا ہوا دیکھو تو پھر اس پر فتوہ نہیں لگانا ہے کہ شاید کتاب میں پرنٹنگ مسٹر کوئی ایک کتاب والے نے غلط لکھا ہوں تو وہ کس انداز سے لکھ رہا وہ بھی یاد رکھے یہ دیکھے آر ویکٹر ہیں لیکن یہ کیا ہیں آر یونٹ ویکٹر ہیں ان دونوں میں کافی زیادہ فرق ہیں اس چیز کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے یہ پوانٹ سمجھا رہے کی نہیں آتا so q1 q2 divided by r q بھی کس کا فارمولا ہو سکتا ہے کھولمز لاکا فارمولا ہو سکتا ہے اچھا یہ باتیں میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ مطلب بکس وغیرہ پڑے یا آپ کے ٹیسٹ وغیرہ میں کوئی ایسا فارمولا آئے تو آپ مطلب ذہن لڑا سکیں کہ وہ کس چیز کی بات کر رہا ہے یونٹ ویکٹر کی صرف بات کر رہا ہے یہ ویکٹر کی ساتھ میں بات کر رہا ہے تو الیکٹرک پوٹینشل ہے زی پوٹینشل گریڈنٹ ہمارا آج کے لیکچر ہے یہ لیکچر آپ تصوری کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ جو الیکٹرک پوٹینشل ہے زی پوٹینشل گریڈنٹ میں نے لکا ہے اس کی مطلب ایک سیمپل یہ الیکٹرک پوٹینشل میں لکا ہے یہ الیکٹرک فیلڈ ہے سوری اس پونٹ کا کیا مطلب ہے is a potential gradient potential gradient کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ the change in potential with respect to the distance کہ potential تبدیل ہو رہا ہوں کس کی لحاظ سے distance کی لحاظ سے سمجھا رہے کی نہیں آ رہی change in potential with respect to distance potential distance کی لحاظ سے vary کر رہا ہوں اب اس کو دیکھیں کافی جدہ آسان ہے ہم سٹارٹ لیتے ہیں اس چیز کا consider a diagram یہ positive plate ہے میرا چیز اور ایک کونسا plate ہے negative plate ہے clear electric free lines positive سے کہا تک ہوتی ہیں negative تک ہوتی ہیں صحیح ہے consider let's say we consider the unit positive charge ایک positive charge ہے اس کو میں carry کر رہا ہوں from point a to the point b مجھے بتاؤ کیا مجھے work done کرنا پڑے گا اس کو اوپر لے جانے میں کیوں very good یعنی میں جب اس کو اوپر لے جاؤں گا تو یہ لازمی بات ہے میں نے work done کرنا ہے against the electric field یعنی میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ work done on a charge from point a towards point b divided by what divided by the magnitude of that charge equals to the change in potential against the electric field میں نے work done کیا ہوا ہے اب اس پوئنٹ کو ذرا دیکھیں یہاں پہ جو separation ہے this separation d is represented by delta r اس کو میں نے represent کیا کس چیزے کیوں کیا یہ بھی میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ میں نے اس کو delta r سے کیوں represent کیا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن توڑا ساپ نے صبر کرنا ہے یہاں پہ angle کتنا بن رہا ہے دیکھیں electric field کی direction اس طرف ہے اور نہیں electric field کی direction اس طرف ہے اور ساتھ میں جو ہم distance cover کرے وہ upward ہے تو 180 کا angle بنا تو ہم جانتے ہیں کہ جو work ہے اس کا formula fd cos theta کی جگہ پہ کیا لگا 180 degree لگا اور ساتھ میں کیا q not ہے اور یہ بات بھی آپ لوگ جانتے کہ force per charge کس چیز کے برابر ہوتا ہے electric field کے برابر ہوتا ہے سمجھ جاری بات کی نہیں آرہی یہ دیکھیں d ہے اس d کو چلے فیلحال اس کو d ہی رہنے دو cos 180 کس چیز کے برابر ہو minus 1 کے تو minus یہاں سے start میں آ جائے گا ہمارا مقصد ہے electric field کو study کرنا ہے the potential gradient کہ electric field کس کے ساتھ vary کرتا ہے potential gradient یعنی the potential varies with the distance potential change ہوتا ہے کس کی لحاظ سے distance کی لحاظ سے اور اس سے پھر ہم کس کو define کر سکتے ہیں electric field کو define کر بھی اپنی جگہ پہ رکھو d کو ادھر shift کرو تو یہ کیا ہو جائے گا d ہو جائے گا یہ point سمجھ ہے کی نہیں دونوں سیٹ کو minus n کے ساتھ منٹفائی کیا یہاں پہ فارمولہ کیا ہے e equal to minus delta v divided by d ہم چاہتے ہیں کہ change in potential maximum ہو change potential کیا ہو so for that the separation the distance should be small اس کے لئے distance کیا ہو چاہیے بولو نا small کیوں small ہو چاہے کیونکہ denominator میں جب small value آئے گی تو اس کا result کیا آئے گا بڑھائے گا اگر denominator میں greater value آئے گی تو پھر اس کا result کیا آئے دیلٹا آر یہ پانٹ سمجھے کی نہیں دیلٹا دیکھ دی کی جگہ میں نے کیا لگا دیلٹا کیوں لگا ہے تاکہ change potential کیا ہو maximum یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ the change in potential with respect to the distance defines what the electric field وہ کس چیز کو represent کرتا ہے electric field کو represent کرتا ہے اور ایک اور بات یاد رکھو the electric field points along the decrease in potential جس جانب potential decrease ہوتی ہوں اسی جانب کس کی direction ہوتی ہے electric field کی direction ہوتی یہ پانٹ سمجھا رہے کی نہیں آرہ یہ بات سمجھا ہے جس جس جانب potential decrease ہوتی ہے کم ہوتی ہے اسی جانب کس direction ہوتی ہے electric field یہ آپ اس کو اوپر لے جا رہے ہوں تو بتاؤ potential پہ زیادہ ہوگا بی پوائنٹ پر زیادہ ہوگا یا اے پوائنٹ پر بی پر زیادہ ہوگا نا دیکھو potential کب ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی charge پہ work done کرتے ہوں field against تو آپ یہاں پہ work done کر رہے ہیں اس کو اوپر لے جا رہے تو جتنا زیادہ work done آپ کروگے اگر uniform elastic کے ساتھ move کر تو اتہی زیادہ change in potential energy ہوگی تو اس کا مطلب نیچے والی points میں potential کم ہے اور اوپر جب جا رہے تو potential increase یہ بات سمجھ جائے کہ نہیں اس کو مطلب تو نہیں ہے مطلب یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا یہ ہی مطلب ہے تو یہاں سے شو ہو رہا ہے کہ جو آپ کے پاس electric field ہیں اس کو define کر سکتے ہیں change in potential ہو change in potential with respect to distance وہ فارمول زیاد رکھئے کافر زیادہ important چیزیں ہیں جو میں آج آپ بتائیں class کے start میں یہ جب آپ کو test میں نظر آئیں گے تو آپ پتا چلے گا کہ یہ کتنی important ہے class start آپ miss ہوگا کہ ہم class start میں کس enjoy کرتے ہیں یہاں تک کوئی سوال نہیں ہے یہ آپ کے پاس change in potential with respect to distance ہیں تو negative sign جو ہیں وہ یہ بھی اندازہ لگا سکتے کہ negative sign یہ show کرتا ہے کہ electric field اور جو آپ کے پاس جس جانب آپ charge لے جا رہے ہیں ان direction opposite ہے اور دوسری بات یہاں سے نظر آئی کہ e points along the decrease in potential decrease in potential جس جانب potential کم ہوتی ہے اسی جانب جو ہے e point کرتا ہے یہاں سے چھلے graph draw کرتے ہیں میں آپ لوگ اسے دیکھ یہ gradient کا لفظ یہاں پہ کیوں آیا why so gradient gradient کیوں کہاں اس کو دیکھتے ہیں تو چلے مجھے آپ لوگ جد جد گراف کا slope نکال کر دی دو slope gradient کہتے slope کو physics میں gradient کی چیز کو کہتے slope کو delta r varies along x and delta v varies along y axis let's say if we plot a graph we obtain this straight line graph so find out the slope of this graph this graph کا slope بتا ہے یہ 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 ہے چھوز any two points graph میں کوئی بھی دو points چھوز کرے ایک یہ point ہے ایک یہ point ہے اس کو ایسے کرے یہاں سے جب slope نکال ہوگی تو slope نکالے کا طریقہ کیا ہے delta y divided by delta x y پر آپ کے پاس کیا ہے delta r kis چیز کے برابر آیا electric field کے برابر ہے کیا نہیں ہے یہ دیکھو یہاں سے پتہ بھی چال ہے delta v upon delta r kis چیز کے برابر ہے electric field e تو صرف direction کو show کر ہے تو دیکھیں آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس e آیا وہ آیا کس چیز سلوپ سلوپ کا مطلب کس چیز سے آیا گریڈینٹ سے کس چیز کے گریڈینٹ سے کس چیز کے سلوپ سے change in potential divided by change in distance اسی وجہ سے تو اسے کہتے potential gradient کہ یہ جو گریڈینٹ ہے یہ جو سلوپ ہے potential کا یہ کس چیز کے برابر ہے electric field کے برابر اس پوائنٹ کو یاد دکھو یہ بہت important فارمولاز ہے دیکھو ایک عموماً vector کے ساتھ deal کرنا کافی زیادہ مشکل ہے vector کو اگر آپ solve کریں گے وہ کافی زیادہ مشکل ہیں مثال کے طور پر اگر میں آپ سے electric field کی بارے میں بات کرو تو آپ electric field component آئے گا پھر y component آئے گا پھر آپ x کو solve کریں گے y کو solve کرو گے پھر اس کے بعد net resultant electric field نکالو گے کسی configuration میں کسی situation میں کسی problem میں لیکن اگر ہم اس formula کو دیکھیں تو دیکھیں اس formula میں scalar کو solve کرو جو potential ہے scalar ہے اس scalar کو solve کرو آپ کے پاس پھر کیا آتا ہے electric field آتا ہے تو دیکھو ویکٹر سے آپ کسی میں اپنے آپ کو لے آئے ہیں scalar میں یعنی scalar کے ساتھ deal کرنا کافی زیادہ آسان ہے بنیس پیتے x vector so that is why this formula is very useful کافی زیادہ useful ہے یہ فارمولا یاد رکھیں تو ان چیزوں کو یاد رکھا کریں یہ کافی زیادہ important point ہے تو یہاں سے ہمارے graph کا slope تب کس چیز کے برابر تھا electric field کے رابر تھا electric field has potential gradient اب ہم problem solve کریں گے اس کے بعد next topic capacitor the last topic of this chapter ہم